وَيَسَرُوا اِنَّهُ لَيَرْتُ فَوَادَ الْحَزِينِ وَيَسَرُوا اِن فَوَادِ السَّقِيمِ كَمَاتِ تَاثَرُوا اِلَا خُنًا وَاسَخَا بِالْمَا يَنْوَجِحَ حضرت عائشہ صدیقہ صدی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا تو اس کے یہ جوہ کا دلیہ تلبینہ دیا کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور بیمار کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دو کر اس سے گلاست اتار دیتا ہے تلبینہ اب ہے گیا جوہ کا دلیہ لیکن تلبینہ طرز کی طریقے سے بنایا جائے تو سب سے بہتر ہے اس میں شفاہ بھی ہے اور سنت نبی کی ہے ایک پاؤ جوہ کا دلیہ اس میں ایک لٹر پانی رہے اس کو ہرکی آنکھوں کوئل کریں کہ پانی کسرا حصہ رہ جائے تو پھر اس میں ایک لٹر سے سو لٹر تک آپ دودھ ڈال لیں دودھ ڈال لیں گئے پھر جب پانی پھشک ہو جائے اور دودھ باقی رہ جائے تو اس کو نیچے اتار لیں اتارنے سے پہلے آپ شیرٹ آنیں شیرٹ تو قرآن مجید مزی کرے حدیث نبی بہت ساری حدیث ہیں ابن ماجہ کی بھی ترمزی کی بھی بقال شیرٹ کی بھی لیکن اگر آتاک شیرٹ نہیں ہے اور شیرٹ ملتا بھی نہیں ہے سکتا اس لیے میں لیے نہیں کہوں گا کہ آپ شیرٹ لیں اس کے لیے آپ خجور لیں کٹیوی کٹیوی خجور آخر میں ڈال لیجی اس بے ذائقہ آپ چاہیں تو اس کے میں پستہ اور پدام بھی ڈال سکتی ہیں میں تو ڈال لیتا ہوں اس طور پدام بھی ڈال سکتی ہیں چاہیں تو الیکچی بھی ڈال سکتی ہیں چاہیں تو ذائقہ پریسوں پہ ڈال سکتی ہیں چاہیں تو دری میں ڈال سکتی ہیں یہ ہے تربینہ بنایا ہے ابھی ملکہ برطانیت ہے اینکر نے سوال کیا کہ آپ کی صحت کے راست یہ ہے یہ یوٹیوب پر موجود ہے انہوں نے کہا کہ میں میری صحت فٹنس کا راضی ہے کہ میں صبح خالی پیٹ ناشتے میں تربینہ کو معمول بنایا ہے تو اینکر نے پر دوائے سوال کیا کہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے تربینہ کا کہتا ہے مسلمانوں کے نبی نے یہ بال بتایا ہے اچھا پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے ان عائشہ تا انہا کانت تامر بالتربینہ ان عائشہ تا انہا کانت تامر بالتربینہ ہوالبغیظ النافو حضرت عائشہ بیمار کے لئے تربینہ کی آر کرنے کو حکم دیا کرتی تھی اور کہتی تھی اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس کے لئے عزت مفید ہے تربینہ کیسے کھانا چاہیے گرم گرم کھانا چاہیے اور خانی کے لئے کھانا چاہیے اور پھر دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم ارز کرتا ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جب گھر کے سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور خاص بھر میں مار اور دھر کے لوگ رہ جاتے ہیں تو تربینہ تیار کرنے میں بھوٹ مٹی تھی پھر سریت کیار کیا جاتا سریت جو ہے گوشت والی چوربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سریت کا ساغن استفاد کیا مطن اور مطن والی چوربہ بیچ میں روٹی کھانا لے گوشت والی چوری پھر سریت کیار کیا جاتا پھر سریت کی ہنڈیا کے اوپر تربینہ ڈال کر دیتی اپنے نمانوں کو اور کہا کرتی تھی کہ میں نے نبی صل اللہ علیہ وآلہ شنسل مہد کہ یہ بیمار کے دل کے جملہ امراض کا علاج ہے اور بیمار کے دل سے یعنی پریشان والے آدمی کے لئے پریشانی کے لئے پریشانی کے لئے بھی تربینہ جو عزت مفید ہے دل سے غم کو اکاگ دیتا ہے پریشانی اور ٹھکنگلی بھی مفید ہے آپ دن بھر کام کریں آپ تھکاور کو آپ کو سستی ہو دماغ کو کوئی چیز چاہیے لیں ہم جو ہے بھوٹین میں چھکن کی طرف بھی جاتے ہیں اور ایسی مدرسیت خوراک بھی کھاتے ہیں تو سب سے بہتر ہے شام ہم تلبینہ کھاؤں صحیحت بھی ہے سنت نبی بھی ہے اور تھکاور اور سستی بھی ہے براد پریشان کو کم کرتا ہے اب تلبینہ بنت ہے جو سے اور جو کے بارے نقبال کہہ رہے ہیں کہ ہے نان شعیر پر ہے مدارِ قوتِ حیدری جدید تحقیق یہ کہتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ انچہ ناٹھا استعمال کیا آج یہ جدید تحقیق یہ کہتی ہے انچہ ناٹھے کھانے والے جو ہیں ان کو میدے کا کینسر نہیں ہوتا جدید سینس کی رسر کی ہے کہ جو کھانے والے کو براد پریشان نہیں ہوتا جو کھانے والے کو مٹاپا نہیں ہوتا اگر آپ نے مٹاپا کام کرنا ہے کوئی دوائی بھی استعمال نہ کریں کسی قسم کی کوئی عدیات استعمال نہ کریں صرف اگر جو کی روپ ڈکاپا استعمال کرنیں اور گندم اور چاول چھوڑ دیں تو یقین کیجئے آپ آپ کا مہینے میں جو ہے پانچ سے چھ کیلو آٹومنٹکی بزرکتا ہوتا ہے جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ جو کھانے والے کو بلان ٹریشور نہیں پڑھتا یوریگیسر نہیں پڑھتا یوریگیسر کے امراض کیلی بھی مفید ہے کولیسٹور کام کرنے کے لئے ایل ڈی ایل کام کرنے لو ڈنسی لیپو پٹین کے لئے بہت ہی مفید ہے اور جو ہے دیس کے امراض کیلی مفید ہے جیسے میں نے بتایا اوبیسٹی موٹاپا نہیں آئے گا اور خودنوں کا درد نہیں ہوگا جو کھانے والے مریض ہیں جو کھانے والے آدمی کو تو گھر میں جو ہے ابھی امیرنس نہیں ہمیں مجھے بھی شاید امیرنس نہیں تھی جو کے بارے میں جب سے میں نے پڑھا یہ چیزیں پڑھیں تو اپنے گھر میں ہم جو کا استعمال کریں گندم کو چھوٹی ہیں گندم کی نقصانات ہیں جو کے کہنے سے اب جو سے بنتے سکتو اور ایک حدیث ہے جس کا مبون ہے حضرت ابھی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ میں داخل ہوا تو میری ملوکات صورت عبداللہ بن سلام سے بھی انہوں نے مجھے اپنے پاس کھانے کے دعوت دی اور مجھے فرمایا کہ میں تمہیں اس دیالے میں بلاوں گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور میں تو میں اس مذہب میں نماز پڑھاؤں گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی بس کہ میں ان کے پاس اتر کیا اور مجھے انہوں ستو اور خجول پیش کی پھر یہ بھی حدیث ہے کہ حضرت صفیہ سے جب نکار وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا تو انہوں نے حضرت حضرت انس بن مالک کو کہا کہ آپ علیمے کی دعوت ہیں اور ترنجی اور ترنجی کی حدیث کے مطابق جو ہے جو اور ستو تھے ستو اور خجور سے اور بخائی شریف کی حدیث کے مطابق جو ستو اور مکھن سے حلواتی آگیا جا جو مرمانوں کو پیش کیا ہے اب جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ جب گرمیوں کو بخار ہو گرمیوں کا سردرد ہو تو ستو کا شرمت پینے اتنا ہی مطلب ہے جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ آپ کو جو ہے ہیپرٹیٹس سی ہو سیروسد عبداللیور کیسے کہتے ہیں کالا یا بیلا یا کان ہو تو اس کیلئے ستو پہ استعمال کریں تو بہت ہی مطلب ہے جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ دل کی امراض کیلی ہے ستو آج پہ ہم اتنے مہنے مہنے شروع بھی دیں نیسلے کے پلام پلام کامریز کریں علامہ ایک بار فرماتے ہیں حقیقہ خرافات لکھو گئی یہ امت روایات لکھو گئی ہم اگر نیسلے کی طرح ہم آئے ہیں ہماری سیئر بھی بہتر ہو سکتے ہیں اتبیان سے ہی بڑھ سکتے ہیں اور سب سے اہم پار وہ یہ ہے کہ میں پچھلے پر نواز شیف انسٹری میں بھی ہوا گیا تو وہاں مجھے وزٹ کروایا نیکس ٹھیک میرا لیکچر بھی ہے وہاں بہت بڑے لیول پر تو انہوں نے مجھے اپنے فارم کا وزٹ کروایا یہ نیچر طریقے سے ٹوماٹر نیچر طریقے سے کھیرہ نیچر طریقے سے میں ان کو تین چیزیں پتا رہے ہیں میں نے کہا وہ جو بھی کارس کریں اور اس کے علاوہ جو ہے باغونہ اور اسرہ کھیرہ کھیرہ ہوتے پاس کی اس کی طرف بھی ہیں وہ کہتے ہیں پانچ روپے کا قودہ دیتے ہیں لوگوں کو حبیلت دیتے ہیں ہم بیماری سپرچیں اور نیچر طریقے سے اپنے گھر میں اگر چار گملے بھی ہیں تو بھر میں دنیا اور پتینا کارس کر سکتے ہیں میں نے کہا یہ مجھے بات بہت پسند آئی اچھی بات کو پھیلانا جائیں میں کہنا یہ جارہا ہوں کہ جو بزار کی سبزیاں ہم لیتی ہیں اب کیمیکل کی سبزیاں ہوتی ہیں اگر ہمارے گھر میں ایک مرلہ بھی جگہ ہے ایک تمہاری عمریں زیادہ ہوں گی دوسرا ہم ہمارے آپ سے بچ جائیں گے اور تیس رسیت ہیں نہیں تو چالیس سال کے بعد کیا ہے جن سے وہ پوچھ ہیں چالیس سال کے بعد کسی کوئی یوریگیسٹ ہے کسی کوئی ٹیپیٹیز ہے کوئی ہیپرٹینشن پیشنٹ ہے اور پھر عدویات پر میں بزار کرتی ہیں ساٹھ ساگی عمرہ کیے اور ساری بھی اتنے بڑے بڑے ہسپیٹل بنے بڑے ہیں کہ سب پیسہ ہمیں وہاں ہسپیٹل آگے کو دینا ہو سرسیت سے کوئی بڑی بات ہی نہیں میں چلاؤ چوکو مہارا والے سے اور یہاں تک جتنے پلازیں آمیر رضا کو پھایا کیوں اور چلتی گاڑیاں میں آمیر رضا کو پھایا کیوں یہ جو لمحے ہیں نا جو ہم گفتگو کرنے ہیں یہ دوبارہ نمہ نہیں آسکتا اور سیت بھی دوبارہ نہیں آسکتا گاڑی تو پھر مطلب ہے تین باتیں تلوینہ دوسرا چوکہ نیاز کیا اور تیسرا سب چوتہ ہے تربو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے چار حدیث میں تربوز کا سکت دمائے اور تربوز کا ملک شیئر جیسے ہم آلو کا ملک شیئر پیتے ہیں جیسے ہم سیت بھی ملک شیئر پیتے ہیں اسی طرح تربوز کا ملک شیئر پیتے ہیں اگر ہم استعمال کریں اس کا بنانے کا طریقہ آپ کو بننے سکتا ہوں پہلے تو آپ یہ کہیں گے کہ تربوز جو ہے یہ تو فوڈ پائزن ہو جائے گا میں نے بنا کر دکھائے یوٹیوب پر موجود ہے میرا لیکچر میں نے پی کر دکھائے اور اس پر پہ میں نے ریسالیٹ میں کیا میری اپنی ذاتی سے میری اپنی ذاتی سے جسرس ہی ہے کہ مجھے بخار ہوتا کرنی ہوں گا تو میں تربوز کے ملک شیئر سکتا ہوں یہ کافی ایک تفصیل سے بات ہے کہ میں نے ہیلپ اٹھ میڈسن بھی بھروا لی اور رات کو جب ایک جگہ میں پی گیا دو ہنٹیں گے اندر دو ہنٹیں گے اندر میرا تربوز دو ہنٹیں گے میرا ترب جو ہے پھٹڑی ذکی ہوا پھٹڑی دودھ میں ڈال کے پین اور دام کا اور داڑ کا درب میرا ختم ہوگی جو لوگوں کو پھٹا ہوں تربوز جو ہے آپ استعمال کریں ملشے کس کا اس میں ٹھون ڈال دو عصہ ایک عصہ تربوز اور اس میں چائن جو ایلہ کی داد اس کا ڈیوس نہیں مکتا ملشے کس یہ دل کے لیے مبنید ہے جرکان کے امراض کے لیے مبنید ہے گرمی کے سر دل کے لیے مبنید ہے ہاتھ کھوں کی جلن جن کو ہو ان کے لیے مبنید ہے اور ہائی بلیٹ پیشر کے امراض کے لیے اگر اکیلا تربوز کھائیں تربوز کھانے کے لیے تو آپ کا ہیپا ٹنشن نہیں رہی تھی وہ نازم آنے کے لیے دوسرا این ایمیے کے لیے مبنید ہے خون کی کمی ہے تربوز پر استعمال کریں پھر آپ سلامتہ اور عبادہ سلام نے خجور کے ساتھ بھی استعمال کریں اس اپنا اور اس پر بھی حادث ہیں خجور کے ساتھ بھی اب سلامتہ تربوز کھائیں اسی طرح جو ہے تربوز جو ہے جن کو کینسر کے امراض کے لیے جگر کے امراض کے لیے جگر کی سوزش کے لیے میدہ کے سوزش کے لیے اور انسر میدہ بھی اکیلا تربوز استعمال کریں تربوز جو ہے یہ چار پانچ ماں ہوتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے جو کوئی بھی فروٹ ہو یا سبزی ہو جب موسم جانے لگے اس کو چھوڑ دیں اور جیسے موسم آئے اس کو استعمال کریں پانچ بھی بات ہے کھیلہ کھیلہ اگر قرآن میں جن میں ذکر ہے یورک ایسٹ کم کرنے کے لیے اکیلا اگر کھیلہ استعمال کریں کوئی دوا استعمال نہ کریں میں آپ کو اینڈ میں کار بھی دے جاؤں اپنا ورس اپ نمبر بھی دے جاؤں اگر آپ کا یورک ایسٹ اس اللہ تعالی کی دیوری نمت کھیلہ سے کم ہوگا آپ کے اینڈ میں آپ کی سکھیں انشاء یورک ایسٹ کم کرنے کے لیے ہاتھوں کی جلن کے لیے السر میدہ کے لیے اور گرمی کے بخار کے لیے گرمی کے نزلہ کے لیے گرمی کے سردر کے لیے اور موٹاپا کم کرنے ہاں موٹاپا کسی نے بڑھانا ہے تو پھر جو میں کھیلے ایک اس کا خرور استعمال کریں ہاں موٹاپا کم کرنا ہے اکیلا کھیلے استعمال کریں کھیلے دوپیر کو استعمال کریں اس کو بیٹنے کے لیے شام کو بھی کرنا چاہیے اور صبح بھی مناسب نہیں میروں دوپیر میں افسر دیکھ رہا ہے میروں دوپیر کو کھیلے کریں کسی بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا اور آپ کو سوالات صحت کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے جو میں آپ کو دل پر نبی خوشیں آپ کو جواب ہی نہیں کریں گے آپ کو پاکھ دیں گے ابھی آپ سو رہے ہوں گے اور آپ کوئی ویڈیو چاہیے ابھی آپ سو رہے ہوں گے چھوڑری عنوار صاحب سو رہے ہوتے ہیں اور صاحب 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 صحب صحب صاحب sociabiliter میرے پاس تمام ایم ایس کی ایم پی ایس کی سینیڈرز کی لسٹ ہے وہ سب سو رہے ہوتے ہیں آمی رو بھائی یا دنیا میسیج یہ جو میرا میسیج جو ہے گھر میں ماں بہن کرنی سب ہی سب سنکتے ہیں علیہ اپل کا بروسہ کوئی نہیں ہے میں یہاں سے جاؤں اور میں فوت ہو جاؤں لیکن یہ میرا میسیج جو ہے یہ تمہیں ہے کوئی نیت والی بات ہے علامہ ایک بات فرماتے ہیں زندگی انسانی ہے مانا دے مرک خوشنوا شاخ پر بیٹھا کوئی جن چہچہ آیا اڑ گیا ہیومن لائف رزمبلد اسویل سنگنگ بٹ وچ سیٹ آنڈا برانچ او بائی جیت فلیور پلو نفسی سائکت الموت ونبلوکم بیشہ دیوت خیلیت اتنا وئی لئینا ترجہون ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے ہر جاندار موت کا مزہ چکنے والا ہے پھر تم ہماری طرف واپس نوٹ کر آوگے اگلے پل کا وروسہ ہوئی رہی ہے میرا خاتمہ اور اللہ میرا ایمان پہ کر دے یہ میسیج جو مطلعہ ہے میرا اور اللہ کے طرح پر آنڈا آپ کے کچھ سوالات موسیقی موسیقی